نمسکر دوستو کیا آپ بھنا چنا کھاتے ہیں اگر بھنا چنا نہیں کھاتے ہیں تو دوستو آج سے ہی کھانا ضرور کر دیں کیونکہ اس کے فائدے آپ کو نہیں پتا ہوں گے یہ پانچ پانچ طرح کی بیماریوں کو دور بھگا سکتا ہے تو اسی کی جانکاری آپ کو دیں گے دوستو تو کر لیں چینل کو سبسکرائب ساتھ میں ویل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے کسی پرکار کی جانکاریوں کو محسس آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ادھک سے دھک جانکاری حاصل کر سکیں تو بتاتے ہیں دوستو ایک مٹھی صرف بھنے چنا کھانے سے آپ کو پانچ روک آپ سے بہت دور رہیں گے تو وہ کون کون سے روک ہیں کون کون سی سمسیاں ہیں کہ وہ چنا کھانے سے ہی دوستو آپ کی دور ہو سکتی ہیں تو جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھنا چنا آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدے بند ہے اور یہاں تک کہ دوستو ہٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے بزیج یوگدان ہے تو کس پرکار سے آپ کو کھانا ہے تو سب سے پہلی سمسیاں ہے دوستو آپ ہٹیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں انہیں اسٹرونگ بنانا چاہتے ہیں یا بچوں کے لیے تو اس میں کیلسیوم کی ماترہ بھرپور ماترہ میں ہوتی ہے جو کہ آپ کے سریر کے لیے صحت کے لیے بہت ضرور ہی ہوتی ہے ہٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے صرف ایک مٹھی بھنا چنا آپ پر دن کھاتے رہیں گے تو آپ کی دوستو ہٹیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور سریر میں آپ کے نئی ارجا کا پرواہ ہونے لگتا ہے اور دوسری سمسیاں دوستو اگر آپ کے اندر کھون کی کمی ہے آئرن کی کمی ہو رہی ہے تو صرف ایک مٹھی چنا ہی آپ کے لیے بھنا ہوا کافی ہے کیونکہ آئرن کی کمی کو بہت زلدی پورا کرتا ہے بھنا چنا کوست کریں دیسی چنا کھانے کی اس کو کھانے سے آپ کے اندر جو کھون کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک الگ سے انرجی محسوس ہونے لگتی ہے جس سے کہ آپ کا بلٹ پورا ہو جاتا ہے تو آپ کی صحت پر اچھا اثر ہوتا ہے اور تیسری سمسیاں دوستو پاچن کریا کا خراب ہونا اگر آپ کی پاچن کریا جیادہ تر خراب رہتی ہے باروار گیس بنتی ہے تو پاچن کریا کو درست کرنے کے لیے آپ کے لیے دوستو بھنا چنا ہی کافی ہے اگر دن میں آپ ایک بار بھی کھا لیتے ہیں تو جو بھی آپ کی پیٹ کی گیس ٹائپ کی سمسیاں ہیں بدحجمی ہے کبج کی سکایت ہے اس سے کھل کر کے پیٹ ساپ ہوتا ہے سوچ کے لیے کھل کے آتی ہے تو آپ کا پیٹ ساہی رہے گا ٹائز جسن آپ کا بلکل درست رہتا ہے صرف ایک مٹھی بھنا چنا کھانے سے اور جو چوتھی سمسیاں ہے دوستو ڈائپٹیز کی سمسیاں ڈائپٹیز ایک عام مرش ہو چکی ہے جو زیادہ تر لوگوں کو اندر پائی آتی ہے اور ڈائپٹیز میں ہم تمام چیزوں کو پریج بھی کرتے ہیں پر اس میں کس کس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ صرف ایک مٹھی بھنا چانے سے ڈائپٹیز میں آپ کو ایک آسا سے بھی زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ یہ سوگر کو نیاندرت رکھتا ہے لیکن اس کو آپ دن میں ایک بار بھی اگر کھاتے رہیں گے تو سوگر لیو لہب وہ آپ کا کنٹرل میں رہے گا جس سے کہ آپ کو سوگر سے ہونے والی سمسیاں دوستو نہیں ہو جادہ بڑھ سکتی اور آپ کنٹرل میں اپنی سوگر کو رکھ سکتے ہیں تو اگلی سمسیاں ہے دوستو آپ کے لیے اگر آپ اپنا بزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ کے فیٹ بوڈی ہے اپنی بوڈی کو سلم بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ ہمارا بزن کم ہو سکے اور ہم درست رہ سکے فورتیلے رہ سکے تو صرف آپ کے لیے دوستو چنہ ہی کافی ہے نیامیت اگر آپ ایک مٹھی چنہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو لمبے سمیہ تک بھونگ بھی لگتی ہے اور پھر بھی اگر آپ کو بھونگ لگتی ہے تو ایک مٹھی چنہ دوستو آپ کھا سکتے ہیں اس سے پرچن مہترہ میں آپ کو انرجی بھی ملے گی اور آپ کی بھونگ بھی کم رہے گی اور تیجی سے دوستو آپ کا بزن کم ہونے لگتا ہے تو ہمیں آسا ہے دوستو پانچوں پرکار کی سمجھ سے آپ سمجھ چکے ہوں گے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور لوگوں کو سیئر بھی کرتے چلیں جس سے کہ اسی پرکار کی جانکاریاں برابر آپ کو ملتی رہیں اور دوسروں کو بھی ملتی رہیں لوگ ادھک سے ادھک فائدہ لیتے رہیں اسی پرکار کی جانکاریاں ہم برابر آپ کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو ایک بار پھر سبھی دوستو کو نمسکار